بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک کے معزز خاتین و حضرات امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ جاتے تھے پریشانیوں کو بھی لے کر جاتے تھے اور معاملات کے حل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے بھی جاتے تھے اور زندگی گزارنے کے طریقے معلوم کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کے زندگی کے گزارنے کے طریقے بتائے کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے کاروبار نہیں ہے پریشان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے وہ بھی آپ جان لیں اسی لحاظ سے آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو رزق اور روزگار کے لیے صورت واقعہ کا خاصل خاص عمل بتائیں گے پیارے ناظرین آپ کو رزق کی تنگی ہو یا کاروبار نہیں ہے پریشان ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طاقتور وظیفہ ضرور کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا وائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے اور آپ کی بہتر راہنمائی ہو سکے کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا کام بھی رہ جائے تو وظیفہ پوری طرح اثر نہیں کرتا دوستو ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ناظرین اگرام سورہ واقعہ کو ایک روایت میں سورہ غنی کے نام سے موصوم کیا گیا ہے ابو فاطمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ ان کی آیادت کے لیے گئے حضرت عثمان نے پوچھا آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے فرمایا اپنے گناہوں سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا اپنے رب کی رحمت کو پوچھا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائیں فرمایا طبیب ہی نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے پوچھا میں آپ کو کچھ وظیفہ دینے کا حکم دوں فرمایا آپ اس سے پہلے مجھے منع کر چکے ہیں اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے کہا پھر اپنے اہل و ایال کے لیے کچھ پیش کرنے دیں فرمایا میں نے ان کو ایسی چیز سکھا دی ہے جو وہ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے ناظرین اکرام اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں اسلامی کتابوں میں بہت سی روایات موجود ہیں جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ غافلین میں سے نہیں ہے لہٰذا یہ بات لوگوں میں عام ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت فکر و فاقعہ کا مداوہ اور غربت و افلاس کا علاج ہے اس لئے کچھ لوگوں نے اس سورت کی تلاوت کو روزانہ کا وظیفہ بنایا ہے بعض لوگ کاروبار میں اضافے کی غرض سے اس سورت کو دکانوں اور فیکٹریوں میں اجتماعی تلاوت کرواتے ہیں اور اسی مناسبت سے فصل کی بہتات کی غرض سے محکمہ زرات نے بھی خوب تشہیر کی ہے کہ کھیت میں بیج بوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کا احتمام کرنے سے فصل کی پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی بھی فاقعہ نہ پہنچے گا اور جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے اور وہ دنیا میں ہرگز ناراضی اور تکلیف نہیں دیکھتا اور فکر و فاقعہ و آفات و دنیا میں سے کوئی آفت اس پر نہیں آئے گی اور وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی سورت ہے اس سورہ کی آیتیں اس قدر دل ہلا دینے والی اور چونکا دینے والی ہیں کہ ان کے پڑھنے کے بعد پھر انسان کے لیے غفلت کی گنجائش نہیں رہتی اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بڑھاپے کے آثار اس قدر جلد کیوں نمائع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے جواب فرمایا صورت حود صورت الواقع صورت المرسلات صورت ام یت سائلون نے مجھے بھوڑا کر دیا کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کے دل ہلا دینے والے واقعات ہولناک حادثوں اور مجرموں کی سزاؤں کا بیان ہے ابن عباس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ صورت الواقع مکہ میں نازل ہوئی صورت الواقع ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی چھپنوی صورت ہے اور قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اس کے تین رکوع ہیں اس میں انسان کو قیامت کے حالات سے آگاہ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرمایا کرتے تھے صورت الواقع پڑھ لیا کرو یہ صورت الواقع ستائیس میں سپارے کے اندر ہے اور پھر یہ کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ صورت محفوظ ہو جائے تو آپ گھر کے اندر تمام افراد مل کر جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے صورت الواقع رات کو پڑھ لیا کریں آپ مغرب کے بات پڑھ لیں عشاء کے بات پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں آپ یہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ سمجھ یہ جو بات آدمی کہتا ہے اس بات پر اس کا عمل ہو تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب وہ تو مستقل ہے ہی ہے دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور نامہ عامال میں دس نیکیاں لکھتی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی پریشانی کو بھی دور کر دیتے ہیں آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں اس سورہ کو پڑھنے کے لیے اور خود بھی پڑھیں یہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی ہی پڑھ رہا ہے سارے پڑھیں اگر ایک آدمی پڑھے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے لیکن اگر سارے گھر والے پڑھیں گے تو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے اس وظیفہ پر عمل کریں کہ یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے عام آدمی کا بتایا ہوا نہیں ہے انسان لالچی ہے دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہی ہے لیکن پیارے دوستو آخرت کے فائدے کے لیے بھی لالچ کرو جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو عارضی ہے اس لیے یہی اللہ تعالی سے مانگیں کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے سر فراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما لہذا ہماری بھی دعا ہے گار کے تمام مسائل حل فرمائے آمین دوستو اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ مخلوق خدا کی بیلوس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے جلدی کریں نیکی میں دیر نہ کریں شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح